آج میرا دل اتنا خوشتانہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی جلدی یہ سارا کام ہو جائے گا السلام علیکم ایبریون کیا حال چال ہیں آپ سب کے دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے شاد و آباد رہے ہیں آمین سم آمین تو دوستو آج کا ولوگ میں سٹارٹ کہہ رہی ہوں صبح ساڑھے نو بجے کے ٹائم سے آج میں صبح جلدی اٹھ گئی تھی ساڑھے پانچ بجے میں نے فجر پڑی اس کے فوراں بات جی میں نے لگا لی تھی واشنگ مشین تائمی نے مجھے صبح جلدی اٹھایا تھا تو آج اچھا کام یہ ہو باکہ پونے آٹ لائٹ جانے سے پہلے پہلے میرے سارے کام ڈین ہو گئے سارا گھر کلین ہو چکا تھا میں نے شاور لیا اس کے بعد جی ابھی تائمی جی نے مجھے چاہے بنا کر دیتی بہت کڑک سی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں باہر کے نظارے اتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے جب آپ کپڑے واش کرو اور بیچ میں لائٹ نہ جائے اور آرام سے سارا کام ڈین ہو جائے تو بس یہ گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سارا کام چکا چک ہو گیا ہے اب میں جاؤں گی روم میں اپنا ناشتہ کروں گی اس کے بعد میں سو جاؤں گی پھر گائز اس کے بعد شام میں ہمیں جانا تھا مہندی میں اور آپ لوگ بلکل بھی یہ ویڈیو اس کے مت کیچے گا آپ لوگ کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنے یہ ویڈیو میں آپ لوگ کو مہندی کا فنکشن بھی جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی اور گائز یہاں پہ تائی میں چلے کیاگتی سوفٹ اچھ کا یہ فائف سٹیپس والا فیشل بہت ہی بیسک سے سٹیپس ہے اور سب سے اچھی بات جو ہے ہر پیک کے اوپر جو ہے نا وہ سٹیپ منشن تھے ایسی لی آپ آرام سے بیگنر سویس کو پڑھ کے یوز کر سکتے ہیں آرام سے اور اس کے اندر چھئی ایک پیپر تھا جس کے اوپر سارا کا سارا منشن تھا اور بوکس کے بیک سائٹ پہ بھی سب کچھ منشن ہے آپ لوگ میری ریکمینڈیشن پہ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ سکن انسٹینٹ سوفٹ ہو جائے گی انسٹینٹ برائٹ ہو جائے گی اور بہت زیادہ نا آپ ایسے لائٹ لائٹ سکن آپ کو فیل ہوگی لیکن جن لوگ کے فیس پہ ایک نی وغیرہ ہے تو وہ سکپ کر دیجئے گا یا پھر تھوڑا سا اپلائی کر دیجئے گا سکن پہ ان لوگوں میں بھی کوئی ایشو ہو سکے ادرواس جن کی سکن کلیر ہے ایک نی وغیرہ نہیں ہے صرف ڈرٹ نکالنی ہے تو جی ان کے لئے ریکمینڈ ہے میری طرف سے تو دوستو بس یہ فیشل تائم میں جو ہیں وہ ٹرائے کریں گی اور اس کے بعد جی تائمی گئی بھی گھر کے قریبی مارکٹ اور وہاں سے چلے کے آئی تھی کچھ سامان تو مجھے بس ان سب چیزوں کو سیٹ کر کے رکھنا تھا اور آج بن رہے تھے کھانے میں ویجیٹرابل سرائز اور سردیا جیسے کہ آ چکی ہیں تو ہم لوگ کے گھر میں بار بار جو ہے ریپیٹ یہ ہی ہوتا رہے گا کیونکہ فریش سب سے اچھا بات ہے نا ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو خیر گائز یہاں پہ تائمی چکن بھی لے کے آگئی اور پچھلا جو میں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا باتا تو وہ آلمسٹ ختم ہونے ہی والا تھا تو آئی تھوٹ مجھے آج یہ چکن میرینیٹ کر کے رکھ دینا چاہیے اور یہ لاسٹ والا پیس جو ہے اس سے میں کک کروں گی پچھلے ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ ریسی بھی شیئر کی تھی آج میں اس کا ککنگ پروسس جو ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ جب ایک دفعہ یہ والا سٹریم روز ٹرائے کر لیں گے تو بلیف می گائز آپ باہر والا ہم بھول جائیں گے آپ کو ہمیشہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ گھر میں بنائیں بہت زیادہ اچھا ٹیسٹری بن جاتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے ڈالا ہے اس میں میرینیٹڈ شکن ٹھیک ہے توا رکھا توا کو دو منٹ میں نے فل فلم کیا جب اس پر ایسے سٹریم بننا شروع گے پھر میں نے ایک برطن رکھا برطن کو میں نے اچھا سے کور کر دیا اس کو میں تیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گے پھر تیس منٹ بعد گائز میں دیکھوں گی سلو فلم پہ میں نے چھوڑ دیا تھا توا کے نیچے سلو فلم دی چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اب میں توا نیچے سے نکال دوں گی اور اس کو تیز آنچ پہ پانی کو ڈرائے کر لوں گی اس کے بعد گائز یہ جو بچاوا مسالہ ہے سارا اس کو میں آرام سے سپون سے نکال لوں گی اور پلین دہی میں میں اس کو مکس کر دوں گی اگر آپ کا یہ میٹینیشن والا مسالہ ایک سپون ہے تو آپ کو دو سپون دہی میں اس کو ایٹ کرنا ہے بہت زیادہ پرفیکٹ دیسٹ رائے گا کوئی نمک کچھ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دہی میں اس کے بعد ایک سپون آئل لو آپ اس پیس کے اوپر ڈالو ایک دو بار اس کو پلٹو یہ ریڈی ہے اس کے بعد گائز بن گئے تھے دوپیر کے کھانے میں چاول تو دوستو بس اب ہم کھانا وغیرہ لگائیں گے اور اس کے بعد چیہ تیاری کرنی تھی یہ رات کو مہندی کے فنکشن میں جانے کی تو بس ہی اب میں جاؤں گی روم میں کپڑے وغیرہ نکالیں گے اور اس کے بعد چیہ جولری وغیرہ نکالیں گے ہمارے ایریا میں گرمی جانے کا نام نہیں لے رہی میں نے سمجھ نہیں آجتا میں کون سے کپڑے سیلیکٹ کروں جس میں میں کمپرٹیبل بھی رہوں اور جی فنکشن بھی آرام سے نکل جائے تو بس ہی میں نے بینگلز اور مینیمم سی جولری نکالتی چھوٹے چھوٹے سٹرٹس کچھ ہیوی نہیں کیا تھا میں نے اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے اپنے مہندی کے فنکشن پر اور کسی کی پرائیویسی دسٹرپ نہ ہو تو میں نے بہت ہی کم کم ولوگنگ کی ہے تاکہ کسی کو جو ہے وہ پروبلم بھی نہ ہو کل کو اور گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ گولڈن ڈریس فیئر کیا ہے بہت سمپل سا ہے میں نے اپنی ڈریس رساننگ والی ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے یہ والا ڈریس اس کے بعد گائز انچوائے وغیرہ ہوا اور اب جی کھانا لگنے والا تھا اتنی شدید گرمی ہو رہی تھی کہ میں خود کو ہوا کرتی بٹ فیس بھی ہوا لگی نہیں رہی تھی لیکن یہ اچھی بات ہوئی کہ فاؤنڈیشن کو جب آپ ایلو ویرا کے ساتھ مکس کر کے لگاتے ہونا تو جتنی بھی سویٹنگ کو آپ کا فاؤنڈیشن ٹس سے مسنی ہوتا اور سویٹنگ بھلے ہوتی رہے ایک دم ورٹرپروف بیس بن جاتی ہے تو کھانے میں تھا پوری چنے اور ساتھ میں آلو گھٹے آلو ٹائپ بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں ہلوہ تھا تو کھانا بہت زیادہ اچھا تھا بٹ گرمی نے جو ہے وہ انجوائیمنٹ تھوڑی کم کر دی تھی میری تو دوستو یہیں تک تھا میرے آج کا بلوگ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا اگر اچھا ہے تو مست لائک شیئر اور سبسکرائب میں آؤں گی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے جھی اللہ حافظ